بھلو بھاگی اسمار مہراج کیجے سنیہ سی بابا کیجے دوستو آج بات کریں گے کہ دھام پر گروہ جی سولہ سے لے کر بیس تک دربار کب لگائیں گے تصہ کافی لوگوں کے اندرود ہونے کی وجہ سے یہ بیڈیو آپ کو بنانی پڑ لئی ہے کیونکہ دھام پر آسنگ کے اور لاکھوں کی سنکیہ میں بھکت لوگ آتے ہیں تو سب کے کومنٹ کا جواب دینا اور سب لوگ اسے مل کر ان سے بتانا اور جس سے گروہ جی دربار پر رہیں اور دھام پر دربار لگا سکیں تو آپ کو اچھی طریقے سے آپ وہاں پر آئیں اور آپ کو گروہ جی کے درسن پر آپت ہو سکیں اور آپ کا مندرت پورا ہو سکے کیونکہ آپ دیکھو دور دور سے آتے ہیں دور دور سے راجوں سے آتے ہیں تو ہم کو بھی لگتا ہے کہ آپ اتنی دور سے آ رہے ہیں آپ اپنا سمجھ نکال کے آراتے ہیں پیسہ کھرچ کر کے آتے ہیں اور گروہ جی نہ ملیں تو ایک طریقے سے بہت دکھ لگتا ہے ہم آپ کی پرسانی کو جان سکتے ہیں کیونکہ دھام پر کافی لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ گروہ جی نہیں ملے تو بڑا دکھ لگتا ہے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے کرپیا ویڈیو کو پورا دیکھیں کہ سولہ سے لے کر بیس تک دربار کی کیا استطیق ہے دھام پر اور لندر میں بھی جو دروا لگے گا اس کے بارے میں جاں ہم اس ویڈیو میں چٹچا کریں گے تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ جو لوگ دھام پر آ رہے ہیں کافی دور دور سے لوگوں نے ہم سے اندروت کر رہا آپ جو ہے ویڈیو کے مادے ہم سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیں جس سے ہم لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ دربار کب لگے گا تتہ ہم دھام پر آ سکیں اور گروہ جی کے درسن کر سکیں تو ہم بتانا چاہیں گے کہ دھام پر دربار سولہ سے بیس تک جو لگے گا سب سے پہلے دلی اور نوڑا میں دربار سوافت کرنے کے بعد ہی سولہ جولائی کے بعد گردے دھام پر پہنچیں گے اب دھام پر کیا استطیق بنتی ہے کیسے دربار لگائیں گے کیونکہ ابھی جو پروگرام ہونے کو ہے چھ جولائی سے آر جولائی کو دلی میں اور دس تاریخ سے لے کر سولہ جولائی تک ہوگا نوڑا میں تو اس پروگرام کو ختم کرنے کے بعد گروہ جی دھام پر لوٹیں گے اور دھام پر رہیں گے تو وہاں کی پوزیسن دیکھنے کے بعد ہی گروہ جی دھام پر دربار لگائیں گے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے ہی دھام پر دربار لگانے کی بات چلتی ہے گروہ جی بتاتے ہیں تو آپ کو ویڈیو کے دوارہ سوچت کیا جائے گا کرپیا جان لیجیے آپ کو آٹھ دس دن پہلے ہی ویڈیو کے مادہم سے سوچت کیا جائے گا کہ دھام پر گروہ جی دربار کب لگائیں گے پھر دربار کب لگے گا تو آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے سمپون جانکاری ملتی رہے گی تو آپ پھر ارسان نہ ہو اس چینل اور ویڈیو کے مادہم سے آپ کو پتہ سل جائے گا کہ گرجی سولہ سے بیس تک دھام پر رہ کر دروار کب لگائیں گے تتہ آپ کو بتا دیں کہ بیس جولائی سے تہیس جولائی بیس جولائی سے تہیس جولائی کو لندن میں گرجی دروار لگائیں گے اب لندن میں کس جگہ پہ دروار لگے گا کہاں پہ لگے گا اس کے لئے تو ہمیں لندن جانا پڑے گا تو تب ہی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ لندن میں دروار کب لگے گا اگر آپ لندن میں رہتے ہیں یا لندن میں جا رہے ہیں دروار کے سلسلے میں تو آپ پہلے سے کومنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ لندن میں دروار سمیہ کیا ہے دب دروار کا اور حنومت کتھا بھی ہوگی لندن میں تو کون سے دن ہوگا لندن میں پروگرام تو لندن میں پروگرام کون سے دن ہوگا دروار کب لگے گا کتنے وجہ سے لگے گا کہاں پڑھ لگے گا ہم سمپور جانکاری آپ کو دے دیں گے کرپیان جان لیں آپ کے کومنٹ کے آدھار پہ ہی ہم دے تتہ بھارت کے کچھ کم لوگ ہی ہیں جو لندن میں جا کر دروار میں سامل ہو تو آپ کے اندورہد پہ ہی ہم لندن کی ویڈیو پڑھ سارت کریں گے اپنی چینل پر اگر آپ لندن کے دروار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں لندن میں دروار کتنے وجہ سے لگے گا کہاں پہ لگے گا اس کے بارے میں ہم آپ کے کومنٹ کے آدھار پہ ہی ویڈیو بنائیں گے تو ہم آپ سے اندورہد کر رہے ہیں کہ 16 جولائی سے 20 جولائی کو گروہ جی دھام پر رہیں گے اور جو دروار کا جو پروگرام ہوگا وہ اس بارے میں ہم آپ کو بتا دیں گے گروہ جی کب لگاتے ہیں دروار اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری سوچنا پہلے سے ہی بتا دیں گے جس سے آپ دھام پر پہنچ سکیں اور دروار کا پانند لے سکیں اب بتا دیں کہ لندن سے 23 جولائی کو گروہ جی باپس آئیں گے 23 جولائی کو ہو سکتا 24 ایک دن کا بھی گیپ ہو سکتا ہے 23 اور 24 جولائی کو گروہ جی دھام پر آ جائیں گے تو دھام پر 23 جولائی سے 24 جولائی کو دھام پر آ جائیں گے اور 30 جولائی تک دھام پر رہیں گے اس بیج بھی درواز لگائیں گے وہ دھام پر تو جیسے ہی درواز کی جانکاری اپرابت ہوگی تو ہم آپ کو پہلی سے ہی 8-10 دن پہلے ویڈیو کے دور آپ کو سوچت کر دیں گے کرپیا جان لیں کہ دربار میں اگر آپ آ رہے ہیں کہیں دور دراج علاقے سے آگر آ رہے ہیں کسی دوسرے راجل سے آ رہے ہیں تو آپ یا تو کومنٹ کے بعد میں ہم سے پوچھ لیں کہ ہم مہاراج جی اتنی تاریخ کو آ رہے ہیں اور دربار لگے گا نہیں لگے گا ہم آپ کے کومنٹ کا آپ کو جواب دے دیں گے کیونکہ آپ اتنی دور سے آ رہے ہیں اور گروہ جی کا ملنا آپ کے لئے بے حدی پرم آوستک ہے آپ کس کام سے آ رہے ہیں کون سی مصیبت سے آ رہے ہیں کس مصیبت سے آپ چل رہے ہیں وہ تو آپ جان سکتے ہیں اس لئے آپ کومنٹ کے دور پوچھیں آپ کو کومنٹ کے دور جانکاری پرابط ہو سکے اور گروہ جی کے آپ درسن کر سکیں اپنی سمسیاؤں کا سمدھان کر سکیں ہماری یہی سب آپ لوگوں سے نبیدن ہے کہ آپ جب بھی آئیں دربار پہ تو آپ کومنٹ کر کے پوچھیں ہم آپ کا رپلائی کر کے آپ کو بتا دیں گے جس سے آپ دربار پہ آ سکیں اور آپ اچھی طریقے سے وہاں پہ درسن کر سکیں کیونکہ گروہ جی اگر نہیں ملتے ہیں آپ اتنی دور سے آ رہے ہیں تو من میں بہت عجیب سا لگتا ہے کہ گروہ جی نہیں ملے تو آپ گروہ جی کے درسن بھی کر سکتے ہیں اور جب بھی آئیں تو آپ ہم سے بتا دیں تو یہ ویڈیو لوگ کے لئے تھی جو دھام سے بھی کافی لوگ کے کومنٹ آ رہے تھے دھام سے بھی لوگ کے فون آ رہے تھے وہ لوگ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ سولہ سے بیس تک اس مہینے جولائی میں کب کب دربار لگے گا تو ہم نے آپ کو پورا کلیر کر دیا ہے کہ جیسے ہی دربار لگے گا آپ لوگ بھرمت نہ ہو سولہ سے بیس تک یا تیہیس سے تیس تک جب بھی دربار لگے گا دھام پہ آپ کو بیڈیو دوارہ سوچت کیایا گا آپ نشچنت رہیں آپ کی سمسیہ کا سمدان ہوگا آپ چنتہ نہ کریں کیونکہ آپ لوگوں کی پرسانی اور ہماری پرسانی ہے آپ کی پرسانی ہماری پرسانی ہے ہم آپ کی سیوہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اس لیے کوئی بھی آپ کو دربار کے بھی سہمیں جانکاری چاہیے تو آپ کومنٹ کر کے پوچھیں ہم آپ کو ریپلائی کریں گے آگامی گروہ جی کے دربار کہاں کہاں ہونے والے ہیں پیوگرام کہاں ہونے والے ہیں دھام سے ریلیٹیس ہم پونٹ جانکاری آپ کو ملتی رہے گی اس لیے آپ سے نویدن ہے چینل کو سسکرائب جرور کر لینا سسکرائب کرنے سے آپ کو ویڈیو لگاتار ملتی رہے گی یہاں ہمارا اپنا کجی نیجی سوارت نہیں ہے یہ باغیب سرکار کے دوارہ چلائے ہوئے چینل ہے باغیب سرکار کی ہی ویڈیو یہاں پر پیٹساریت کر جاتی ہیں جس سے آپ لوگوں کا مردہ سن ہو اور آپ کی سمپونٹ ساہتہ کر جا سکیں آپ دربار میں جا کر لاپ رابط کر سکیں اس لیے چینل کو سسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم یہاں سے ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ کے موال پر ریسیو ہو جائے گی اور آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں سمجھ پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی اور آپ دھام پر جا سکتے ہیں اس لیے آپ چینل کو سسکرائب جرور کریں اور اگلی ویڈیو ملتے ہیں اس کے لیے جائے سری رام جائے سری والا جی مہارا جے کی